جب ہم ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں نا میرے بھائیوں تو جنت میں ہمارے نام قدیث پاک میں آتا ہے ایک بودہ لگ جاتا ہے ہم یہاں بودہ وہاں اب اس کی کیئر کون کرے گا اللہ فرماتا ہے تیرا کام میں صرف بودہ لا دینا ایک کیئر کرنا کہنا میرا کام میں اچھا کیسی کیئر کی اس کی کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو فرمایا فلا مرد فلا مرد فلا مرد فلا مرد فلا مرد انہیں بلاؤ وہ بلائے جائیں گے اللہ فرمایا کہا ترکی نسل قسم کے گوڑے لے کر آو ترکی نسل قسم کے گوڑے آ جائیں گے اللہ فرمایا انہوں سے بیہ جاؤ وہ بیہ جانگے اللہ فرمایا کہہم zich تو سین تو دڑھاؤ انہوں کھوڑے دڑھاؤ consommicki کھوڑے دڑھاؤ گئے اللہ فرمایا کہہم جانگیوں کنہ اuetہ دڑھانا دوزین مالک فرمایا کہہم پانچ سو سال تی کر دڑھاؤ وہ پانچ سو سال تا کیسے دڑھائیں گے یا وہ یوں ترکی نسل قسم کا گھوڑا یا وہ دڑھائیں گے نا وہ جوں دوڑتا دوڑتا یوں گیا نا تو جہاں اینڈ ہوگا اس کا اللہ فرمایے گا فرشتو کہ جی مالک جتنا یہ دول میں گیا ہے کتنی زمین جو ہے عرض میں میں اللہ اس کو عطا فرمایے گا اللہ فرمایے گا جانتا ہے میں نے یہ جنت کا یہ گھتہ تجھے کیوں دیا ہے کہ نہیں میرا بندہ تو نے دنیا میں کہا تو سبحان اللہ کہا تھا نا سبحان اللہ کہا تھا تیرے نام کا ایک خودہ میں نے بیشت میں لگا دیا لگا دیا نا میں نے کہا دینا لگانا تیرا کام ہے اس کا تیان کرنا میرا کام ہے میں نے اس کا تیان کیا اب دیکھ اس کی شاہیں اس کی ٹینیاں کتنی پھیلی ہوئیں پانچ سو سال اگر تم اکی نسل قسم کا گوڑا دوڑے یوں جائے تو ادھر یوں جائے تو ادھر یوں جائے تو ادھر یوں جائے تو ادھر میں نے تیرے خودے کو پروان چڑھا کے تن آور درخت بنا دیا اب اس کے نیچے زمین جتنی ہے وہ ساری تیری ہے اس لیے کہ تُو نے ایک بار ایمان سکھا تا سبحان اللہ